نمسکر دوستو یہ مارے یوٹیوب چینل سخراج مشینری، نانکنا مشینری، انوال مشینری، گرکیز مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو نوٹ بک کاپی بنانے والا ہے یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں پیپر اور ٹائٹل لگاؤ کاپی اپنے اب سٹیچنگ، فولڈنگ، ایج سکیرنگ، کٹنگ کمپلیٹ ہوکے کاپی بن کے بعد نکل جائے گی یہ دوستو ایک نیا لیٹس مشین ہے آپ کے مارکیٹ میں اترا ہے یہ دیکھئے دوستو اس میں کوئی لیور کی زیادہ جرورت نہیں ہے لیور کم لگے گی آپ کو لیور کاسٹ کم آئے گی پروفٹ اچھا نکلائے گا کیونکہ اس میں جو ہے کمپلیٹ کوپی ہوکے باہر نکل جانا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ادھر پیپر اور ٹائٹل لگانا ہے ابھی میں آپ کو مشین بھی چلا کے دکھاؤں گا ساتھ ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ اس میں جو پیپر ہے ادھر پیپر اور ٹائٹل رکھنا ہے اس کے پہلے یہ سٹیچنگ ہونا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ دیکھو فولڈنگ ہو رہا ہے یہ فولڈنگ ہونے کے بعد میں یہاں پہ آگیا ایج سکیرنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہونے کے بعد یہاں کٹنگ ہوئے گا ایک فرنٹ کٹنگ جو ہے کٹنگ ہونے کے بعد بالکل آگے آئیں گے پھر ادھر سینٹر کٹنگ ہے جو سینٹر اور سائیڈ کی کٹنگ جو ہے ادھر آکے ہو جائے گی ادھر آکے ہونے کے بعد میں یہاں پہ آپ پہ آکے یہاں کے کوپی بن کے ریڈی ہو کے کٹنگ ہو کے پوری کمپلیٹ ہو کے کوپی ادھر نکلائے گی آپ کی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا جاتا یہ دیکھئے یہ کٹنگ ہوئی کوپی ہے ساری یہ دیکھو اتنی کوپی ہم نے کٹنگ کیا ہے پورا کا پورا بلکل ایکوریٹ کٹنگ ایکوریٹ سٹیچنگ ایج سکیرنگ فولڈنگ ہر چیز اپنے آپ کو ہو کے کوپی بغیر کسی لیور کے بن کے ریڈی ہو کے باہر نکلائی ہے یہ ماری یہ دیکھئے یہ کوپی ہے جو بنی ہوئی ہے یہ پورا بن کے ریڈی ہو کے یہ دیکھو بن کے باہر آگیا کوپی یہ دیکھئے کوپی یہ پورا ہیوی ڈیوٹی اچھا مشینہ ہے کوئی لائٹ ڈیوٹی نہیں ہے پورا ہیوی ڈیوٹی اچھا مشینہ ہے اس میں آپ جو ہے کمپلیٹ کوپی بن کے نکلے گا اور آپ کو اچھا خاصہ اس میں پروفٹ بھی آئے گا اچھا خاصہ پروفٹ بھی آئے گا اس میں یہ کام کرنے میں آپ یہ مشین لگاؤ فولی آٹومیٹک والی فور ان ون اس کو بولتے ہیں فور ان والی جے مشین لگاؤ اچھا خاصہ آپ پروفٹ کما سکتے ہو اس میں جو ہے کوئی زیادہ جنجڑ نہیں ہے یہ کام میں یہ دیکھئے اس میں پیپر اور ٹائٹل لانا ہے وہ بھی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے اس میں پیپر ہے جو رولنگ پیپر مل جاتا ہے ٹائٹل پرنٹ ہوا ملتا ہے ٹائٹل اور پرنٹ لیا اب آپ نے یہاں لگایا ٹائٹل اور جو پرنٹ ہے یہ تقریباً بائی ویٹ کے رولنگ ہوا پیپر بائی ویٹ مل جاتا ہے جو ٹائٹل ہے ملتا فور کلر پرنٹنگ ہے جو آپ کا نام برینڈ کوئی بھی اوپر پرنٹ کرا سکتے ہو اس کے اوپر آپ کا نام سکول کا نام کوئی بھی نام جو ہے ادھر آ جاتا ہے آپ کا یہ دیکھئے دوستو یہ یہاں پر جیسے آپ کا برینڈ ہے کوئی بھی یہاں پر پرنٹ کرا سکتے ہو آپ کا جو ایڈرس ہے پورا ادھر پیشے ایڈرس جو ہے پیشے آ جاتا ہے پورا ادھر آپ کا کمپنی کا نام جو ایڈرس دینا چاہے کوئی ویب سائٹ دینا چاہتے ہو آجے گا آپ کا لوگو ہے جو فرنٹ سائٹ میں آجے گا ایسے کوئی بھی ڈیجائن جو ہے ہر ڈیجائن کوئی بھی ہے بہت سارے ڈیجائن ہے آپ کوئی بھی ڈیجائن اس میں پرنٹ کرا سکتے ہو یہ ڈیجائن دیکھئے یہ والا ڈیجائن ہے اور یہ والا ہے اور بہت سارے ڈیجائن ہمارے پاس پور کلر پرنٹنگ ہے پورا کلاس میٹ جو کوالٹی ہے وہ سیم بن جاتا ہے اس مشین میں کلاس میٹ کی جو کوالٹی ہے وہ سیم بیسا کوالٹی بن جائے گا کوپی بن کے نکل جائے گا اور بہت ایزی ہے یہ کام کرنا اور کور اور ٹائٹل اور پین لینے ہیں بس یہ وائر رول ملتا ہے یہ بھی مارے پاس مل جاتا ہے ٹائٹل بھی مل جاتا ہے پیج بھی مل جائے گا ہر چیز مل جاتی ہی مارے پاس سے دوستو اس مشین میں آپ کی پڈکشن آف کاؤسٹ جو ہے جو فور ان ون مشین ہے سٹیچنگ فولننگ ایج سکیرنگ اور ساتھ میں کٹنگ جو فور ان ون مشین ہے اس میں آپ کی پڈکشن آف کاؤسٹ بہت کام آئے گی جو مینول مشینیں ویسے ہوتی ہیں جو سٹیچنگ ہاتھ سے فولڈ کرتے ہیں پہلے پھر سٹیچنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایج سکیرنگ کرتے ہیں پھر کٹنگ کرتے ہیں وہ مینول آپ کی چار پانچ آدمی کا شی آدمی کا لیور لگتا ہے کیونکہ فولڈ کرنے میں بھی دو تن آدمی لگتے ہیں پھر سٹیچنگ ایک آدمی کرے گا پھر ایج سکیرنگ کرے گا پھر کٹنگ کرے گا پھر پیکنگ کرے گا چار پانچ آدمی لیور لگے گی جو آپ کو کوپی کے اوپر پڑکشن آف کاؤسٹ جو ہے دو تین رپے تین رپے چار رپے تک آ جاتی ہے اس میں اور لیور کی کاؤسٹ تین رپے آگی اس میں ایسا ہے کہ ساری پچی پیسے پچاس پیسے لیور آنی آپ کی اس میں پڑکشن آف کاؤسٹ لیور ایک ہی آدمی لگنا ہے پڑکشن آف کاؤسٹ لیکسٹی بہت کم لگے گی اس میں اس میں لگ لگ مشین میں کٹنگ میں بڑی موٹر لگتی ہے بڑی لگتی ہے اس میں لیکٹسٹی بہت کم لگے گی اس میں بجلی کے بھی آپ کی بچت ہوئے گی لیکسٹی کا بل بھی کام آئے گا اور پڑکشن جو لیور ہے جو لیور کا بھی خرچہ بہت دو تین رپے کوپی کے پیچھے وہی بچ جناب کو دو تین رپے کوپی کا بھی آپ پروفٹ زیادہ ہو گیا تھا آپ کو اچھا خاصا پروفٹ آ جاتا ہے جیسے جو کوپی ہے ٹائٹل ہے ملہ لے کے سارا کوش جو تیسر رپے والی کوپی مارکٹ میں بکتی ہے وہ تقریباً بارہ رپے میں تیرہ رپے میں ریڈی ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں ہول سیل میں وہ سترہ اٹھانہ کی عام ریٹین میں سیل ہو جاتی ہے اس میں جو دوسری مشینیں مینویل ہیں ان میں پڑکشن آف کاسٹ کم مل جادی آتی ہے یہ فولی آٹوپیٹک مشین میں اس میں پڑکشن آف کاسٹ جو ہے کم آئے گی آپ کو جو دو تین رپے کوپی کا ایکسٹر بچت ہوئے گی اس میں یہ مشین لگا کے ایکسٹر جو دیکھو آپ کی ڈیلی کی کوپی ملد داسی آر کوپی بنا لیتے ہو روز سیل کر لیتے ہو تو بیس تیسی آر پیت آپ کو پڑکشن کاسٹ ہی بچے گی ملد جو پڑکشن آف کاسٹ ہی ہو کم ہو جاتی ہے اس میں کیونکہ بجلی کا خرچہ بھی بچے گا لیور بھی بچے گی آپ کی جگہ بھی بچے گی آپ کی جگہ بھی اس میں کم لگنی ہے چار پانچ مشینوں میں جگہ بھی جادی لگنی ہے ہال بڑا چاہیے یہ ہال چھوٹے میں بھی لگ جانی ہے آپ کے گھر میں کسی روم میں ایک روم میں لگ جاتی ہے سبھی مشینیں آپ کو یہ کام کرنا بہت ایزی ہو گیا ابھی ابھی بہت ایزی ہے جہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو یہ فولی آٹومیٹک مشین لگاؤ یہ مشین لگانے سے آپ کا اچھا خاصا پروفٹ آپ کو نکل آئے گا اور ہماری ویڈیو دوستو ان تک دیکھتے رہا کرو یہ جو مشین ہے ماری دوستو یہ موڈل نمبر ایٹ ہے ماری موڈل نمبر ایٹ جو ہے جیسے سیون نمبر موڈل ہے اس میں کوئی زیادہ کسٹ زیادی بڑھتی نہیں ہے زیادہ یہ سیون نمبر موڈل سے زیادہ کسٹ نہیں تھوڑی سی کسٹ اور ڈالو اس میں تھوڑا سا پیسہ اور ڈالو ایٹ نمبر موڈل آجے گا سیون نمبر موڈل جو ہے جیسے اس میں آپ کا سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ ہوئے گی کٹنگ پھر لگ سے لینی پڑتی ہے باقی اس میں جی ہے کہ اس میں سارے کام ایک ہی مشین میں ہو جانا ہے اس میں بس پیکنگ ہی کرنا ہے شرنک پیکنگ بعد میں اس میں سارا کمپلیٹ ہو کے کوپی آپ کا نکل آیا یہ کوپی بن کے آگیا بس اس کو آگے شرنک پیکنگ ایک مشین لے کے اس میں پیکنگ کرنا ہے پانچ پانچ زیادہ کپی کا بندل بنا سکتے ہو جیسے جی میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ ماری اور بھی مشین نے منفیکشنگ ہو رہی ہے ہماری جو ادھر پورا بڑا فیکٹری ہے جونٹ ہے ادھر جو آٹومیٹک مشینری جو کمپوٹر آئی جائے سب ہی ادھر بنتی ہے یہ دیکھئے جو 3-1 مشین بن رہی ہے یہ بھی 3-1 بن رہی ہے 4-1 کچھ بن رہی ہے اور مشین نے بن رہی ہے یہ دیکھئے یہ 3-1 مشین ہے یہ میں کامپلیٹ ہو رہا ہے جی دکھا رہا ہوں آپ کو جیسے یہ سٹیچنگ فولڈنگ اجس کے رنگ ہے یہ بھی مشین موڈل لے سکتے ہیں لیکن جو 8 نمبر موڈل ہے 8 نمبر موڈل ہے وہ پورا فولی آٹومیٹک ہے وہ بھی لے سکتے ہیں وہ لیں گے تو آپ کو اچھا خاصا پروپٹ جو ہے آپ کو آئے گا آپ دوستو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوئیں گے آپ کو اچھا لگا ہوئے گا میرا ویڈیو اور آگے بھی ماری ویڈیو دیکھتے رہا کرو یہ 8 نمبر جو موڈل ہے یہ سجیسٹ میں کرتا ہوں یہ 8 نمبر موڈل جو ہے یہ مشین لگا ہو آپ کو اس میں اچھا خاصا جو پروپٹ ہے آپ کو آجے گا اس میں دیکھئے فولی آٹومیٹک مشین ہے ٹچ سکرین پورا پینل لگا ہوئا ہے ٹچ سکرین پینل لگا ہوئا ہے اس میں سٹارٹ ہر چیز کا جو بٹن پروگرامنگ اس میں کیا ہوئا ہے جتنی بھی کوپی آپ نے بڑی شوٹی کوئی بھی بنانا ہے جیسے ریجسٹر بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے اس میں پروگرام میں چینج کر کے آپ بنا سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی بڑی شوٹی کوپی بن سکتی ہے پھر مشین میں کوئی بھی پروگرام آئے کبھی بھی آئے تو ہمارا انجینر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے باقی اس میں ٹچ سکرین پینل ہے اس میں لکھا آجاتا ہے پورا جو کو مشین میں پروگرام آتی ہے تو اس میں ٹچ سکرین پینل میں ادھر یہاں پہ جو پینل ہے اس میں لکھ کے آجاتا ہے کہاں پروگرام ہے باقی یہ ایمرجنسی سوچ یہاں دیا ہے یہ دیکھئے ایمرجنسی سوچ یہاں بھی دیا ہوا ہے سوچ جہاں پہ بھی ہے مینول چلا کے دیکھنا ہے تو مینول بھی ادھر سے چلا کے دیکھ سکتے ہو باقی مارا جو ایمرجنسی سوچ ہے یہ جہاں پہ بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھئے سٹاپ جو سٹاپ کہیں بھی کرنا ہو مشین ادھر آدمی کوئی دیکھ رہا ہے ادھر کرنا ہے ادھر سے کوئی دیکھنا ہے تو ادھر سے بھی سٹاک کر سکتے ہو وہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ بہت بڑی اچھا خاصا یہ بیجنس ہے آپ یہ مشین جو ہے ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مشین لگاؤ اور اچھا خاصا جو پروفٹ ہے آپ کما سکتے ہو آٹ نمبر موڈر لگا کے بھی اس میں جو بھی مارا جو ہماری مشین ہے اس میں جو کٹنگ والا کے سسٹم لگا ہوا ہے پورا فلی آٹومیٹک فلی ہٹرولک لگا ہوا ہے فلی ہٹرولک لگا ہے ہیوی ڈیوٹی اچھا لگا ہوا ہے عام لوگ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں کچھ بناتے ہیں وہ نمیٹک سسٹم لگا دیتے ہیں چینہ کے پارٹ لگا دیتے ہیں یہ مارا ایسا نہیں ہے بہت ہلکا مشین ہوئے گا دوسرا کا دیکھو گے ہمارا کوئی اور آدمی ایسے ہمارے نام کے ریلیٹڈ کو شوہیں گے اور وہ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں ہمارا یہ پورا ہیوی ڈیوٹی مشین ہے فلی ہٹرولک ہے یہ ہٹرولک ہے کٹنگ والا سسٹم جو پھولی ہٹرولک لگا ہوا ہے اس میں کوئی مللہ پورا جو ہے ہیوی ڈیوٹی مشین ہے کوپی بڑی کٹو کچھ کٹو بڑی کوپی موٹی کوپی جو ہر جسٹر ہو بھی کٹو کچھ اس میں مللہ کوئی پرولم نہیں آئی گی آپ کو یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی سسٹم لگا ہوا ہے سارا کچھ اس میں بڑی اچھا خاصا مشین ہے پوری مشین جو ہے ہماری نمیٹک پلس ڈرولک ہے نمیٹک سسٹم بھی لگے ہوئے ہیں ڈرولک سسٹم بھی لگا ہوا ہے اس میں پورا باقی اور کہیں سے مشین دیکھو گے وہ الکا سسٹم کچھ بھی لگا کے دیتے ہیں چینہ چونہ کے پار لگا کے دیتے ہیں ان لوگوں کی مشین نہیں چلتی بعد میں ہمیں بولتے ہیں کہ دوسرے کی ہم نے مشین لے لیا ہے وہاں سے دیکھ کے وہ چل نہیں رہا پورا 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 پور سے بھی آپ اس کی بکنگ کرا سکتے ہو اڈوانس جو ہے جو ہمارے وٹسپ نمبر ہے وہاں سے ڈیٹیل مگا سکتے ہو مشین کی دوستو اور کوئی ڈیٹیل چاہیے آپ کو وٹسپ میسج کر کے جہاں کو کال کر کے اس کی ڈیٹیل مگوا سکتے ہو پوری ڈیٹیل ہم بے دیں گے اور اس میں بکنگ کرا سکتے ہو آپ جلدی سے جلدی اس کی بکنگ کراؤ کہ نیا موڈل لانچ ہوا ہے نیا موڈل جو ہے آپ لگاؤ اور اچھا خاصا پروفٹ اس میں لے سکتے ہو اور دوستو آپ کا اماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دنیا واد اور آگے ماری ویڈیو جو دیکھتے رہا کرو اور جے ایٹ نمبر موڈل جو ہے ہمارا یہ جے ویڈیو آپ دیکھو گے اس کو آگے جو ہے آپ کے گروپ میں کہیں آگے شیئر اس کو جرور کرو آگے آگے اس کو شیئر کرو کیونکہ اس کو مارکیٹ میں پتا چل جے کہ آرٹ نمبر موڈل جو ہے آگے نیا لانچ ہوا ہے موڈل جے والا اور آگے جو دیکھیں گے وہ کوئی بھی آدمی لے سکتا ہے اور ان کو اچھا خاصا بیجنس مل سکتا ہے اس کو اس کر کے ماری جو ویڈیو دیکھو گے اس کو آگے جرور شیئر کرو شیئر اور لائک جرور کرو اس کو اور سسکرائب کرو جرور اور سسکرائب بٹن جو ہے اس کو جرور بیل آئیکن ہے اس کو جرور دباؤ موسیقی 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 موسیقی